اسلام علیکم مائیوٹیوب فیملی ایک کپ پانی لے لیا ہے نیم گرہ اور اس میں دو چمچ دو چائے کے چمچ میں چینی ڈالوں گی ٹھیک ہے اور تین چمچ چائے کے اسٹ ڈالوں گی اسٹ ہر جگہ کے ویلپل ہے ساشے میں بھی ملتی ہے اور اس طرح کی بوٹلز میں بھی اس طرح کی بوٹلز میں بھی چیسی آپ کو ویلپل ہو اسی طرح آپ کو لے سکتے ہیں اس کو اچھی طرح مکس کر کے ہم پانچ چی منٹ کے لیے اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے تاکہ یہ رائز ہو جائے اس کو سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اب ہم اس کی ڈو بنا لیتے ہیں میں یہاں ایک پھلو میدہ دے رہی ہیں یہ ایک پھلو میدہ ہے اس آٹے میں ہم ایک ٹی سپون نمک ڈال دیں گے اور یہ آپ اپنی مرضی کے مطابق ڈال سکتے ہیں اور اوائل ہم ٹین چمچ ڈالیں گے کھانے کے چمچ ٹین ٹھیک ہے ایک ٹی سپون ہم نے بیکن پاورڈر ڈال دیا ہے بیکن سوڈا نہیں ڈالنا بیکن پاورڈر ڈالنا ہے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا ہم مکس کریں گے اب ہم اس میں یہ رائز ہو آوہ مکسچر ڈالیں گے پانی اور تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے اور اس کو کون دلیں گے جب پانی جب پانی جب پانی جب پانی اس میں رائز ہوا ہوا ہم نے ایسٹ جو رائز کیا تھا پانی میں وہ ہم نے ڈال دیئے اب اس کو ہم گوند رہے ہیں اچھا اب اس کو تھوڑا سا کر لیتے ہیں اس ادھر ڈال کر سلیپ پر کاؤنٹر پر تھوڑا سا آئل لگا لیں گے کاؤنٹر پر پھر اس کو تھوڑا ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے تاکہ یہ ہماری ڈو جو ہے اچھی مولائم بنے ایک دو منٹ آپ نے اس طرح کرنا اس کو تاکہ اس کی شیپ اچھی ہو جائے یہ دیکھیں ایسی اس کا لک ہو جائے گا پھر ہم ہم نے اس کو تھوڑا سا نیچے تیل لگانا ہے اوئل تاکہ یہ چپکے نہیں چاہیں تو آپ دوسرا برتن بھی لے سکتے ہیں یہاں اس کو رکھ دیتے ہیں اور تھوڑا سا اوپر بھی اوئل لگا دیتے ہیں تاکہ پاپڑی نہ جمیں کٹا خوشک نہ ہو جائے ٹھیک ہے اب ہم اس کو دو گھنٹے کے لیے ہم رکھ دیں گے اب ہم ٹکن بریڈ ریسیپی کا سٹفنگ بنا لیتے ہیں جب تک ہماری ڈو رائز ہو رہی ہے یہ میں نے دو برمیانے پیاز لیے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیکری سٹائل جو یہ بنے ہوئے ہوتے ہیں چکن بریڈ اس میں پیاز بھی زیادہ ہوتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے اگر آپ کم ڈالنا چاہتے ہیں کم ڈالیں زیادہ ڈالنا چاہتے ہیں تو زیادہ ڈالیں اور اس میں ہم میں جو ہوں تین ٹیبل سپون آئل ڈالوں گے اس کو اب ہم نے کلر نہیں دینا اس کو تھوڑا سا نرم ہو جائیں پیاز ہم میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ اس کو ڈراؤں نہیں کرنا تو ہمیں اس میں ہر مچیں ڈال دیتے ہیں پکڑی ٹیسٹ کے مطابق اگر آپ نے مچیں ڈال لیے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ اسکپ کر دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسے کہ میں نے چکن جو ہے ادرک لسن کے پیس پیس ڈالاوا تھا چکن کو بوائل کرتے ہیں لیکن اب یہ تھوڑا سا ہم اس میں ڈال جاتے ہیں آپ اگر ویسے چاک کر کے ڈالیں ادرک لسن بھلکا سا تو وہ بھی چلے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم اس میں چکن ڈال دیتے ہیں یہ چکن ہے میں نے اس کو بوائل کر کے شریعت کر لیا کا اس پہ مکسٹ در دیا یہ تقریباً پورا چکن ہے یہ چکن جی ہے میں نے اچھا یہاں ہاں اچھا یہاں ہاں میں نے ایک چوگلیس کو اگر کی ڈال دیتے ہیں رائش کٹل بھی وہ آپ کے ڈال کی بسٹ ہے اس میں ایک چوگلیس کو ڈال دیتے ہیں رائش کٹل بھی ڈال دیتے ہیں ایک چیزت میں ڈال دیتے ہیں اپ دیتے ہیں جیدہ ککنا آپ کو چلید چکنے 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 کم ہو تو چل جاتے ہیں بیٹوں کو چک سکتے ہیں جاتے یار ہی دائیں اس میں کٹیویں ڈال دیتے ہیں ایک ٹی بل سپون میک جائے گی میکنے ڈال دیتے ہیں ایک ٹی بل سپون اور کٹیویں میں جائے گی اس کو بھی نمکس پر لیتیں ایک چمچ پل ہم سو ایک پاس ڈال دیں گے یہاں پر آپ چیلی سلس پھی ڈال سکتے ہیں میرے پاس نہیں ہے اس میں نہیں ہی ڈال دیں لوگ اگر ساہیں پہ ڈال سکتے ہیں ایک پپ ہم اس میں جو سکندھ اس میں بوائل کیا تھا اس کا پانی داریں گے ایک پپ کیا دو چمچ ون فورٹ پپ بنتا ہے چمچ میں دو چمچ آپ اس میں مہدہ ایک کریں گے اس پرچھے طرح مکس کریں گے لیں گے اور اگر آپ لیدہ سے بھونکے ڈالنا چاہتے ہیں وہ آپ کی مزی ہے اس طرح ہم اس کو کر لیں گے پھرا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک پپ ہم اس میں دودھ ڈال دیں گے ٹھیک ہے اب اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں اور دودھ کو خوشک کر لیتے ہیں چکن میں پھرا سکتے ہیں ڈال دیں گے پھرا سکتے ہیں اس کو مکس کر لیتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ ڈالیں نہ ڈالیں مجھے اچھی لگتی ہے اس لئے میں نے اس میں ڈالی ہے ہماری سٹفنگ تیار ہو گئی ہے اب ہم دیکھتے ہیں ہماری ڈو کیسی بنی ہے یہ دیکھیں دو گئی ہے اب اس کو یہ دیکھیں کتنی اچھی رائز ہوئی ہے اب اس کو ہم نکال لیتے ہیں کاؤنٹر پر ہم اس کے چار ٹکڑے کر لیتے ہیں چار پیس یہاں رکھیں اس کے ہم تقریباً آٹھ بن جائیں گے اب ہم یہ مسالہ رکھ دیتے ہیں بیچ میں کنارے پر اس سے بچا کے رکھنا ہے آپ نے کنارے بلکل کنارے پر نہیں ڈالنا مسالہ جو اسٹفنگ ہے ہماری ٹھیک ہے یہاں ہم نے کٹ لگا لینے بلکل نیچے تک نہیں لگانے یہاں پہ آپ اس میں اور اگر ایٹ کرنا چاہیں مسالے دھنیا یا ہرا دھنیا اور ہری مرچ ڈالنا چاہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں تو اب ہم نے ایسے کر دینا اس کو اس کی سائٹیں بھی آپ نے بند کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا بن گیا ہے یہ میں نے رکھا ہے اب اس کو ہم آپ کی مرضی ہے آپ تین حصوں میں آپ اس کو ڈیوائٹ کر دیں یا دو حصوں میں ایسے کر دیتی ہوں میبھی دو حصوں میں صحیح رہے گا اس کو میں ایسے رکھ دیتی ہوں ٹھیک ہے یہ ہم بیچ میں ڈالیں گے بیسکی ٹھیک ہے اب آپ نے ایک ہی در سے کرنا ہے اور ایک ہی در سے کرنا ہے ٹھیک ہے پھر ایک ہی در سے کرنا ہے اور ایک ہی در سے کرنا ہے پھر ایک ہی در سے کرنا ہے پھر ادھر سے ادھر سے بہت اچھے ہمارے بن گئے ہیں یہ chicken bread اس کو ون میں رکھتے ہیں تیل بھی سفید تیل بھی ہم نے لگانے یہ آپ کی مرضی اگر لگانے ہو لگا لیں ورنہ سکپ کر دیں مجھے اچھے لگتے ہیں تو میں لگا رہی ہوں دیکھیں بہت ہی یمی ہے اور مسالے بھی بہت بہت صحیح ڈلے ہیں بہت اچھے بنے ہیں یہ دیکھیں ہماری chicken bread ریسپی تیار ہے بہت ہی اچھی بنی ہے bread مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی پسند آئے تو ٹرائے ضرور کریے گا اور میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت دیلئے گا اس کے ساتھ ہی میں اپنے ویلوگ کا اینڈ کرتی ہوں ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں نئی ریسپی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ مجھے اچھے